اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل زائی کا انڈیا آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے گرمیوں کی سوقات بہت ہی ٹیسٹی کریمی اور مزیدار کسٹر آئس کریم ہم اسے بہت ایزی میتھرڈ کے ساتھ بنائیں گے کھانے میں یہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے آپ اسے ایک بار گھر پر بنا کر کھائیں گے تو بازار کی آئس کریم کھانا بھول جائیں گے تو چلیے فٹا فٹ سے اسے بنانا شروع کرتے ہیں کسٹر آئس کریم بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک باؤل میں ہم چار ٹیبل سپون ونیلا فلیور کا کسٹر پاوڈر لے لیں گے اور اگر آپ اسٹوبری فلیور کا کسٹر پاوڈر لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں آپ کو جو فلیور پسند ہو آپ وہ لے سکتے ہیں تو یہ ہم نے چار ٹیبل سپون کسٹر پاوڈر لے لیا ہے اب ہم اس میں ون تھٹ کپ اگلا ہوا یا کچھا دودھ ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں گرم دودھ نہیں مکس کرنا ہے کیونکہ گرم دودھ سے کسٹر اچھے سے مکس نہیں ہو پاتا ہے اس میں لمس پڑ جاتے ہیں تو یہاں پر ہم نورمل ٹیبل سپون کسٹر کا دودھ لیں گے اور اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھئے دودھ اور کسٹر دونوں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اس میں کوئی بھی لمس نہیں ہے اب نیکسٹ ایک کڑھائی میں ہم چار کپ یعنی ایک لیٹر فل کریم دودھ لے لیں گے آپ یہاں پر کچھا یا اُبلا ہوا کوئی بھی دودھ لے سکتے ہیں اگر آپ اُبلا ہوا دودھ لے رہے ہیں تو ملائی کے ساتھ ہی لیجئے گا اس سے ہماری آئس کریم بہت ہی کریمی بن کر تیار ہوگی اور اب میڈیم فلیم پر دودھ کو اُبالنے کے لیے رکھ دیں گے بیچ میں چمچ سے اس طرح چلاتے رہیں گے اور دودھ میں اُبال آنے کا ویٹ کریں گے تھوڑی ہی دیر میں دودھ میں اُبال آنے لگا ہے اس وقت ہم اس میں ایک بار اور اچھی طرح سے چمچ چلا دیں گے اور فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیں گے اور دودھ کو اسی طرح سے دو سے تین منٹ تک میڈیم ٹو لو فلیم پر پکنے دیں گے اب یہ دودھ اور کسٹرڈ جو ہم نے مکس کر کے رکھا تھا اسے ہم دودھ میں ڈالیں گے ڈالنے سے پہلے اس میں ایک بار چمچ چلا لیں گے کیونکہ کسٹرڈ نیچے بیٹھ جاتا ہے چمچ چلانے کے بعد اسے ہم دودھ میں دھیری دھیرے ڈالیں گے ایک ہاتھ سے کسٹرڈ ڈالیں گے اور دوسرے ہاتھ سے جلدی جلدی مکس کرتے جائیں گے اگر ہم اس طرح جلدی جلدی مکس نہیں کریں گے تو اس میں لمس یعنی کٹلیاں پڑ جائیں گے اس لیے اسے اچھے سے مکس کرنا بہت ضروری ہے کسٹرڈ پاورڈر ڈالتے ہی دودھ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اس وقت لگاتار چمچ چلاتے ہوئے میڈیم ٹو لو فلم پر کم سے کم پانچ منٹ تک ہم اسے ایسے ہی پکنے دیں گے پانچ منٹ تک ہم نے کسٹرڈ پاورڈر ڈال کر دودھ کو پکا لیا ہے اب ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے تو یہ ہم نے آدھا کپ چینی لی ہے وزن میں یہ تقریباً دھائیسو گرام ہوگی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور چینی کی جگہ آپ کنڈینس پیل کی بھی ڈال سکتے ہیں اب چینی ڈالنے کے بعد ہم اسے تین سے چار منٹ تک اور پکائیں گے تاکہ چینی اچھے سے اس میں بھول جائے اور اس کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے اور دودھ بھی تھوڑا سا گاڑا ہو جائے چینی ڈالنے کے بعد بھی ہم نے اسے پانچ منٹ تک اور پکا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹرڈ کافی گاڑا ہو گیا ہے اب ہم فلم کو بند کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی یہ کافی گاڑا ہو جائے گا اور جب یہ روم ٹمپلیچر پر آ جائے گا تب ہم اسے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے اب دو گھنٹے کے بعد ہم اس کے لیے کریم تیار کریں گے آپ کوئی بھی ویبڈے کریم لے سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ویبڈے کریم کا پاورڈر لیا ہے اس پاورڈر سے ویبڈے کریم تیار کر کے جب آئس کریم منائی جاتی ہے تو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے ہم نے اسے آن لائن پرچیز کیا ہے اگر آپ کو یہ پاورڈر مارکٹ میں نہیں مل پائے تو آپ اسے آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں ہم اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے آپ چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب اس پاورڈر میں سے اس پاورڈر کو نکال لیں گے اب اس پاورڈر کو ہم اس باول میں ڈالیں گے جس میں ہمیں کریم کو ویبڈ کرنا ہے ہم چار کپ یعنی ایک لیٹر دودھ کی آئس کریم بنا رہے ہیں تو یہ ٹوٹل ہم نے 75 گرام پاورڈر لے لیا ہے اب اس پاورڈر میں ایک گلاس تھنڈا دودھ ڈالیں گے اور الیکٹرک بیٹر سے اسے ویبڈ کریں گے اور اب اس کریم کو تب تک ویبڈ کریں گے جب تک کہ یہ اچھی طرح سے تھک نہیں ہو جاتی چار سے پانچ منٹ کا ٹائم لگ جاتا ہے اسے اچھی طرح سے ویبڈ ہونے میں 5 سے 6 منٹ ہو گئے ہیں ہمیں کریم کو ویبڈ کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ٹھیک ہو گئی ہے ہم اسے اسپون سے بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے نیچے نہیں گری اس کا مطلب ہے ویبڈ کریم بن کر ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے سائیڈ میں رکھیں گے اور کسٹرٹ کو چیک کر لیں گے یہ بھی اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے اور پہلے سے کافی گاڑا ہو گیا ہے اب اس کسٹرٹ کو ہم کریم میں ڈال دیں گے اب کریم کے ساتھ کسٹرٹ کو دو منٹ کے لیے اچھے سے ویبڈ کر لیں گے تاکہ یہ دونوں آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں دو منٹ کے بعد دیکھیں کسٹرٹ اور کریم اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں 1 فورتھ ٹی سپون یلو فوڈ کلر ڈالیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے فوڈ کلر ڈالنا آپشنل ہے ہم اسے صرف آئس کریم کا کلر اچھا دیکھنے کے لیے ڈال رہے ہیں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہیں تو آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں فوڈ کلر اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب اس الیکٹرٹ بیٹر کو ہٹا دیں گے اب یہ ہمارا آئس کریم کا بیس بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب اس بال کو یا تو ایٹ آئٹ لیٹ سے کور کر دیں گے یا پھر اس طرح سیلور فائل سے اچھی طرح سے کور کر کے تین سے چار گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے تقریباً چار گھنٹے کے بعد ہم نے آئس کریم کو فریزر سے نکال لیا ہے اب یہ فائل پیپر ہٹا دیں گے اب اس آئس کریم کو ہم دوبارہ سے ویپ کر لیں گے یہ ہلکی ہلکی سی جبنا شروع ہو گئی تھی اس طرح دوبارہ سے جب ہم آئس کریم کو ویپ کرتے ہیں تو آئس کریم کا جو ٹیکسچر ہے وہ بہت ہی سمودھ اور سیلکی آتا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ڈیلیشز بنتی ہے اس آئس کریم کو کھانے کے بعد آپ ہنڈیڈ پرسنٹ بزار کی آئس کریم کھانا پھول جاؤ گے یہ گھر میں بنی آئس کریم بہت ہی مزیکی ہوتی ہے اب اسے اچھے سے ویپ کرنے کے بعد اس آئس کریم کو دوسرے کنٹینر میں ٹرانسفر کر لیں گے اب اس پر لیڈ لگائیں گے یہ پھر دوبارہ سے سیلور فائل سے اچھی طرح سے کور کر دیں گے اور اب اس آئس کریم کو پوری رات یا پھر آٹھ سے نو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے جم جائے دس گھنٹے کے بعد ہم نے آئس کریم کو فریزر میں سے نکال لیا ہے اب یہ فائل پیپر ہٹا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑیا آئس کریم سیٹ ہوئی ہے اب اس گھوپر کی مدد سے نکال کر ہم اس آئس کریم کو سرک کریں گے اور اب ٹوٹی فروٹی اور اپنے پسند کے کسی بھی ڈرائی فروٹ سے اسے گارنش کر دیں گے تو یہ لیجئے ہماری کسٹڈ آئس کریم بن کر تیار ہے موہ میں گھول جانے والی بہتی ڈیلیشیس اور بہتی سوفٹ آئس کریم بن کر تیار ہوئی ہے یہ آئس کریم گھر پر بہت آسانی سے بن جاتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا تھانکس فور واجنگ اللہ حافظ موسیقی